اسلام علیکم میرے بیال 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 ویورس تو کیسے ہیں آپ سب میت کرتی ہوں آپ سب خیریا سے ہوں گے میری دعائیں ہیں آپ کی ساتھ اور آپ کی دعائیں ہیں میرے ساتھ تو آپ سب کو آج جشنِ ازادی بہت بہت مبارک تو آج کا دن بہت خاص ہے ہماری پاکستان کے لئے ہماری عوام کے لئے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو زیادہ زیادہ ترقی آتا فرمائے بلندی آتا فرمائے وہاں پرانی آتا فرمائے بہت زیادہ اور ایک جذوہ ہے جنون ہے بہت زیادہ لوگوں میں چودہ آگست کا اللہ تعالیٰ سب کا انہوں دائم رکھے تو آج چودہ آگست ہے تو بچے سکون گئے ہوئے تھے تو ان کا وہاں پہ فانشن تھا تو وہاں سے آئے ہیں تو آپ تیاری کر رہے ہیں ہم ارحم ریان کی پوپو کے گھر جانے کی تو ارحم ریان کو میں ان کے کھاتی ہوں آج ہم نے بہت جگہ پہ جانا ہے لاہور کی آپ کو ساری سہر کروانی ہے انشاءاللہ آپ کو سارے جگہ کا ٹور کرواؤں گی وہ بھی آج لاہور کے ساتھ آئیے ارحم ریان کے دیکھتے ہیں ہوت کو دیکھتے ہیں کیسے لگ رہے ہیں تو جی یہ آگیا ارحم اور ارحم اور ریان کے ایک جیسے کپڑے ہیں اور ہور کے ہم دیکھ کر آئے ہیں بڑے پیارے ہور کے پسند کے تو یہ ہور نراز ہوئی بھی ہے کہ بھائیہ ہم نے لے کے کنے گئے اور ریان کی بھی چیک کروائے اللہ اس کا سٹائل چیک کرو پاکستان زندہ آباد تو یہ نارے لگاتے رہے ہیں تو یہ اب ہم ان کے جا رہے ہیں فپو کے گھر اور راستے میں رکے ہیں ہم مٹھائی لینے کے لئے تو میں آپ کو سوچا یہ بھی وزٹ کرواتی جاؤں کہ حافظ مٹھائی والے کے پاس عمر گئے میں اندر تو ہم پہنچ گئے اس کے فپو کے گھر تو یہ بچوں کے بیٹھ کے پینٹ کرنا شروع ہوگی ان کے فپا اور یہ سارے بچے یہ میری نن کے بچے بھی ہیں آگے سے ان کی جیٹ کے بچے بھی ہیں اور یہ ہم موہ پہ پینٹنگ کروارا ہے اپنا بھپا جی سے ہلو تو یہ دیکھیں یہ یہ تبسوم ہے ہلو کیسی ہے تبسوم یہ نن کی بیٹی ہے میری بڑی یہ نن کی جیٹ کا بیٹا ہے تو یہ دیکھیں انہوں نے کتنی پیارے پیارے پینٹنگ کروائے ہیں یہ ریان کو چیک کرے یہاں نے تو زاری داری بھی بنوالی اور ہور کو چیک کرو یہ تو مانو بلی بن گئی ہے ہور مانو بلی ہے تو ہور مانو بلی بن گئی ہے اور یہ بری نفاص سب کو پینٹ کرنے بیٹھے میں اور عمر صاحب ہلو اور عمر صاحب تھک گئے ہیں بچوں کو پینٹ کر کر کے اب وہ آرام سے جا کے کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں تو یہ سارے بیٹھے میں ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ دسائر نہیں ہو رہا یہ ریان کی فوٹو دیکھیں اور یہ ریان صاحب کیسے لگ رہے ہیں جشنے ازادی گئے اور یہ ہور اور یہ ہور اب آج چودہ گستی تو ہر سال کی طرح اس سال بھی بارش زوروں پہ ہے اور اتنی مزیدار موسم ہو گیا تھا بارش کا ہم ان کی بھوکوں کے گری تھے تب تو ہور دیکھیں ساری اس نے اپنے ڈریس بھگونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بچ گئی اب ہم نکلنے لگے ہیں باہر جا رہے ہیں تو ہم پہنچ گئے ہیں لبرٹی تو ہم آپ کو ویزٹ کروا رہے ہیں لبرٹی کہ اتنا شور تھا اتنا دھوم تھی اتنا لوگوں میں جذبہ تھا جنون تھا کہ بہت مزارہ تھا شور اتنا تھا کہیں اتنے انچ انچی نگمے ملی نگمے لگے رہے تھے اور کہیں بہت زیادہ کہیں تقریریں ہو رہی تھی تو کہیں بہت ڈی جے سسٹم تھا بہت زیادہ کہ سر کو پہتنے دھوم تھی کوئی حد نہیں یہ لڑکی اور ایک آنٹی ہیں جو لڑکی بائک چلا رہی ہے اور آنٹی پیچھے بیٹ کے باجہ چلا رہی ہیں سب ان کی ویڈیو بنا رہے تھے تو میں نے زوچا میں بھی بنانا شروع کر دیتی ہوں تو آپ دیکھیں یہ شور یہ دھماک کا کیسے بہت مزارہ تھا رش بہت زیادہ تھا رکھا نہیں جا رہا تھا کہ کہیں سٹے نہیں ہو رہا تھا یہاں تک کہ بہت زیادہ رش کہ میں جو بھو رہی تھی وہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا آ سکتا تھا کہ میں کیسے بات کرنی تو اس لئے آ کے میں نے خلیرہ یہ میں آ رہا ہوں اور یہ عمر صاحب بائی چلا رہے ہیں ہور میری گھوٹی میں بیٹھی وہ ڈر رہی تھی باجہ کشور سے ارحم ریان آگے بیٹ کے باجہ پچھا رہے تھے وہ بھی تو یہ ہے عمر صاحب اور ارحم ریان اور بائی سپیٹو سے چاہ رہی تھی اور چلتے ہوئے میں بلوگ بنا رہی ہوں کہ آپ کو دکھانے کے لئے کہ لوہر اچھا لگ رہا تھا اور اچھنا بلولہ تھا لوگوں کے کہ کوئی نمارے لگا رہا تھا پاکستان سکتا آپ کے بڑا مزا آ رہا تھا یہ بیٹ سے نہیں یہاں ایک آنٹی تھی بڑا ہی مزا آ رہا تھا وہ آگے ایک لڑکی بائیٹ چلا رہی تھی اور پیچھے آنٹی اتنے جوز سے باجہ بجا رہی تھی کہ اچھا لگ رہا تھا ماشاءاللہ اس کا جذبہ دیکھ کے حمد دیکھ کے سارے اس کی ویڈیو بنا رہے تھے تو میں نے سوچا میں کیوں نہ اس کی ویڈیو بنا ہوں آپ کو دکھاؤں کہ اتنی حمد باہمد عورت کے اس کو کسی چیز کا ازادی کا دن تھا نارے لگا رہی تھی پاکستان زندہ آباد انچی انچی بڑا مزا آ رہا تھا اس کے نارے سن کے اس کے بعد باجہ سن کے تو اچھا لگ رہا تھا تو بہت رشت تھا اتنا سیادہ رشت تھا کہ لوگ ڈانس کر رہے تھے ملی نگموں پہ تو اب ہم بڑا رہے ہیں ارہمد جوش میں باجہ بجا رہے ہیں ارہمد تو اب ہم آگے ہیں مار روڈ اور مار روڈ پہ کوک سجا ہوا ہے ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں اور سب اتنا زیادہ گئے ہیں کہ ہم پہ کھانا کھانے کی پہ فرصت نہیں ملی وہ اب انشاءاللہ ہم گھر جا کے کھائیں گے تو بہت زیادہ تھگے ہیں کہ بچے بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ گھر چلو لیکن ان کو مار روڈ گھما کے تو ہم گھر جا رہے ہیں سب بھی آل وغیرہ بہت زیادہ مار روڈ سجا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ بہت پیاری پیاری لائٹنگ اور پاکستان کے جھنڈے لہر آ رہے تھے بہت بڑے بڑے بڑا مزا آ رہا تھا خوب انہوں نے ڈی جے سسٹم کیا ہوا ہے پاکستان کے ملی نگمے بہت انچ انچی آواز میں تھا تو بڑا مزا آ رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے زیادہ زیادہ رکھیں آتا فرمائے تو اب ہم جا رہے ہیں گھر جا کے ہم کھائیں کہ کھانے ہم تھک گئے ہیں بہت زیادہ تو آئیے میرے ساتھ گھر چلیں تھک تھک لیں جی آگے ہم گھر ہیں ہم سب نے کپڑے شپڑے بدل لیا ہے تو یہ ہمارے کھانے آگے ہیں پیزے ویزے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں بچوں کی جو فائش ہوتی ہے یہ ہی ہے پیزے اور اتنا تھاک گئے ہیں کہ آپ سوچ ملے سکتے کہ اتنا رشت تھا سرکوں پہ بہت زیادہ رشت تھا کہ کہ ہم لوگ کہیں سٹے نہیں کر سکے کچھ نہیں بس سرکوں پہ گھوم گھوم کے ویڈیو بناتے رہے ہیں لیکن بہت زیادہ رشت تھا کہ کہ کہیں رکنے کا ٹائم ہی نہیں ملا تو امید کرتے ہیں آپ سب کو میرا بلوگ پسند آیا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں مجھے بتائیے گا ضرور کون کون باہت گھومنے کے آدھا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے